بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم ٹرانس فارمر ٹیپس کے بارے میں پڑھیں گے اور ساتھی وولٹیج ریگولیشن کیا ہے اس کو سمجھیں گے تو آپ دیکھیں یہ ایک ٹرانس فارمر ہے اور اس میں آپ دیکھیں یہ تو میجورٹی آف دی وائننگ سے لیکن کچھ پورشن میں ٹیپس لگے ہوئے ہیں تاکہ ان ٹیپس کے مدد سے وولٹیج یا سیکنڈری وولٹیج کو ایڈجسٹ کیا جا سکے اور یہ اس کے لیے ایک آٹومیٹک سسٹم ہے اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے اس کو کریکٹ کیا جاتا ہے تو بہر حال ہم اس پر فوکس کریں گے دیسٹیویشن ٹرانس فارمرز ہیو سیریج آف ٹیپس ان دی وائنڈنگ ٹو پرمیٹ سمال چینجز ان ٹرن ریشیو تو اب اب دیکھیں جب ہم یہاں پہ اس کو یہاں پہ کنیکٹ کریں گے تو یہ پرائیمری ہو گیا اور یہ سیکنڈری ٹرانس ہو گیا لیکن جب اس کو اوپر لیتے جائیں گے تو یہ ٹرانس اس کے ساتھ ایڈ ہو جائیں گے اور اوپر لگے تو یہ سارے ایڈ ہو گئے اور آپ فور پہ بھی ایڈ ہو رہے ہیں فائب پہ یہ کمپلیٹ ٹرانس اس کے ساتھ آگے تو جتنے ہم ٹرانس بڑھاتے جائیں گے اتنے ہی آؤٹپوٹ وولٹیج انکریز ہوتے جائے گا اب یہ ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے ایک اگزامپل ٹو پوائنٹ سکس چیپکنز بک اگر 500 کے بھی یہ ٹرانس فارمر ہے یہ اس کے انپوٹ آؤٹپوٹ ہے ڈسٹریبیشن ٹرانس فارمر ہے اور has 4 2.5% taps in its secondary winding تاب 2.5% taps کیا ہے اس ڈائیگرام میں ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈائیگرام ہے اور primary winding کو آپ دیکھیں یہ primary secondary ہے تو یہاں پہ taps دیئے ہوئے ہیں اور ان کی ریشیو اس طرح سے calculate کیا گیا ہے کہ جب یہاں پہ ہم آتے ہیں تو یہ آپ سمجھا کہ اس کے full capacity ہے یا کیا اس کو کہیں گے nominal rating جب اوپر چلتے جائیں گے تو minus ہوتا جائے گا اب یہاں سے 2.5% of the nominal rating minus ہوگا یہ 5% minus ہوگا اور جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ add ہوتا جائے گا تو یہ ہے پوچھ آپ نے اس کو multiply کہہ دینا ہے جو اس کے nominal rating اور اس کے ساتھ اب یہاں پہ کوئی drop نہیں ہے تو nominal rating جب کی جب جب جائیں گے Ancient انکریز ہونے چاہیے پاستیب ہے یہ دیکھیں پاستیب کا مطلب ہے number of mور add کے اندر ایڈ ہو رہے ہیں تو 2.5% آف 1320 اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا جو کی 330 کے برابر ہے سو ٹوٹل وولٹیج جو ہے وہ 13530 ہو جائے گا انپوٹ پہ اور اسی طرح نیگیٹیو سائٹ پہ آم مائنس کر دیں گے ہم تو یہ 12870 ہو گیا اور اگزیکٹلی سیم وے آپ 5% والے پہ 5% آف 1320 لیں گے تو 13860 ہو گیا اور مائنس 5% پہ ہم اسی طرح کلپوریٹ کر لیں گے مائنس 600 کریں گے تو 12540 جو ہے یہ انپوٹ وولٹیج ہو جائے گا تو یہ ہی کوششن ہے اور پھر اس کا مطلب ہے ٹوٹل اب یہ ہمارے پرائیمی ہو گیا 13860 secondary is fixed 480 اور اسی طرح ہر ایک کے سامنے آپ اس ڈیوٹیج ہے جو پرائیمی ری ووٹیج ہے کیلپوریٹیڈ ہے وہ لکھ لیں گے اب بوٹیج ریگولیشن ہے ایک کوششن تھا کہ بولٹیج ریگولیشن کیا ہے تو ٹیپس آنڈی ٹرانس فارمر پامیٹ ٹی ٹرانس فارمر ٹو بی ایڈجسٹڈ اندی فیلڈ تو اکم اوڈیٹ ویریشن این لوکل بولٹی است تو اب اگر عام طور پر یہ کرتے ہیں جہاں پر جو ہمارے مابلے میں جو ٹرانس فارمر پس لگے ہوتے ہیں 11 کیوئیے تو فرس گرہ 11 کیوئیے تو ٹو 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 وہ چونکہ ڈسٹیبوٹ کرتے ہوئے بلکل اینڈ تک جانا پڑتا ہے کافی دور تک جانا پڑتا ہے تو دور جتنا آپ جاتے جائیں گے وہاں پہ بولٹیز ڈروپ زیادہ ہوتا جائے گا تو اگر ٹو 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 ٹی آپ ٹرانس فارمر اینڈ پہ جسٹ کر لیں گے تو اینڈ پہ جا کے ہو سکتا ہے وان سکسٹی وان سیونٹی بولٹے جائے اس لیے کیا یہ جاتا ہے کہ جو ٹرانس فارمر اینڈ پہ تھوڑا سا ہائی رکھتے ہیں یعنی ٹو 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 ٹی رکھ دیا تو جو بلکل اینڈ پہ محلے کے آخری جو گھر ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ ہو سکتا ہے وان ایٹی وان نائنٹی بولٹ رہے اور یہ ایڈجسٹمنٹ آپ اس کو with the help of tap جو بھی ہم نے دیکھا اس سے کر سکتے ہیں these taps normally cannot be changed while power is being applied to the ٹرانس فارمر تو عام طور پہ اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے کہ جی power on اور کوئی بندہ جا کے اس کو tap کو change کر دیں اس کو جب power off کر کے پھر عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے لیکن اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ فالو کریں سم ٹائم سے ٹرانس فارمر is used to power line feeding میں بھی سم ریموٹ لوکیشنز ویریز ویڈلی ویڈی لوڈ اب آپ کو یہ بتا ہے کہ لائن جتنی لمبی ہوتی جائے گی اتنا ہی اس کے اندر ڈروپ ہوگا تو اگر یہ فرض کریں کہ ٹرانس فارمر ہے وہاں سے اگر ایک میل دور آپ گاؤں میں لے کے چلے گئے یا دو میل دور اس کو لے کے چلے گئے تو لائن لاؤسس بہت زیادہ ہو جائیں گے اس کے اندر اور اینڈ پہ جو گھر ہے اس نے اگر کوئی ہیوی لوڈ آن کر دیا تو کیا ہوگا یہ پوری لائن جو ہے نا اس میں وہ فلیکچویٹ کرے گی پاور لائن میں یعنی کبھی وان ایٹی ہو گیا تو کبھی ڈیپینڈنگ آن ڈی لوڈ کیونکہ ڈروپ بہت زیادہ اس میں ہوتے جائے گی اس کے حساب سے اب اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ جو لوڈ کے وجہ سے لوڈ وریشن کے وجہ سے جب لوڈ وولٹیج فلیکچویٹ کرے تو اس کے لیے ایک کو ایٹی ٹرانسفارمر کہا جاتا ہے ٹیپ چینجنگ اینڈر لوڈ ٹرانسفارمر تو ٹرانسفارمر کے ساتھ ہی ایک اس طرح کے ٹیپ لگ جاتا ہے جو کہ آٹومیٹک چینج کرتا ہے آہ تو اس کو ایکچولی کہا جاتا ہے اینڈڈی ریگولیٹر بھی کہا جاتا ہے اس کو یا تی سی یو ایل ٹیپ چینجنگ انڈر لوڈ ٹرانسفارمر تو ایک سنسر اس میں لگا ہوتا ہے سنسر جو ٹرانسفارمر اند پہ سنس کرے کہ کتنا لوڈ جا رہا ہے وہاں پہ اور اس حساب سے اس کو اس کی وولٹیج کو ایڈجسٹ کر کے یہ لوڈ کی جو ویلو ہے اند تک اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بسکلی ایٹی سیو ایل ٹرانسفارمر جو ٹرانسفارمر ایڈجسٹ کریں گے لیکن جب ٹی سیو ایل ٹائپ ٹرانسفارمر ہو تو پاور ایڈجسٹ آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آٹومیٹک یہ ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے اور اس کا بہترین مثال آپ نے گھر میں جہاں پہ کمپلیٹ وولٹیجhini ہو وہاں پہ آئے آنڈسک لوگ آٹومیٹک سٹیبلائزر وزگ کیس کو کہتے ہیں آٹومیٹک وولٹیج transformer یا voltage regulator بھی کہتے ہیں تو وہ لگاتے ہیں تو اس کے taps automatically وہ change ہوتے رہتے ہیں تو اب یہ جب ہم تو گھروں میں چھوٹے سائب کے لگاتے ہیں لیکن اگر لوڈ زیادہ ہو تو وہاں یہ بھی ایک automatic system ہے built-in voltage sensing circuitry ہے جو ایک reference voltage کے ساتھ یہاں کے جو voltage ہے اس کو monitoring کیا جاتا ہے اور اس reference سے اگر یہ voltage کم ہو تو پھر tap کے وجہ سے اس کو آپ کیا جاتا ہے اور اگر voltage یہاں پہ زیادہ ہو تو tap automatic tap کے وجہ سے اس کو کم کیا جاتا ہے تو یہ ہو گیا اور ایک voltage regulator with automatic built-in sensing circuitry and automatically tap changing mechanism تو امید ہے آپ کو کچھ idea ہو گیا کہ یہ TCL کیا چیز ہے اور tap changing mechanism کیا ہے کیوں اس کو استعمال کرتے ہیں شکریہ بسائی کریں موسیقی